اب ہم آپ کو آج کے یوگ میں لے کر آتے ہیں اور آج آپ کے سامنے جو سب سے بڑی چنوٹی ہے اس کے بارے میں بتاتے ہیں کورونا سنکرمن پر وشو سواتس سنگٹن یعنی و اچو نے دنیا کے سبی دیشوں کو ایک نئی چیتاونی دی ہے اور یہ چیتاونی آپ کے لیے بھی ہے و اچو کے مطابق جن دیشوں میں کورونا سنکرمن کے نئے معاملوں میں تیزی بنی ہوئی ہے وہاں کی سرکاریں صحیح قدم نہیں اٹھا پائی ہیں اور اگر کوئی ٹھوس قدم نہیں اٹھائے گئے تو آنے والے سمیں میں حالات بد سے بتر ہو جائیں گے یعنی ابھی جو آپ حالات دیکھ رہے ہیں یہ تو کچھ بھی نہیں ہیں اس سے بھی برے حالات ہوں گے و اچو نے دنیا کے ایسے نیتاؤں کی بھی آلوچنا کی ہے جنہوں نے کورونا سنکرمن کے معاملے میں لاپروہی بھرے بیان دیے ہیں کیونکہ ایسے بیانوں کی وجہ سے لوگوں کا بھروسہ کم ہوتا ہے یہ چیتاونی دیتے ہوئے و اچو نے کہا ہے کہ اگر مہماری کے پھیلنے کی رفتار کو کم نہیں کیا گیا تو حالات کہیں زیادہ بگڑ جائیں گے اور دنیا اس تحتی میں پہنچ جائے گی جہاں سے سامان نے حالت میں لوٹنا اس کے بعد اسمبھو ہو جائے گا اگر و اچو کی بات مانیں تو اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ کا جیون اب پہلے جیسے کبھی نہیں رہے گا و اچو نے کورونا وائرس کو فیلال مانا اوجاتی کا سب سے بڑا دشمن بتایا ہے لیکن یہ بھی کہا ہے کہ دنیا کے کئی دیش اس وائرس سے نپٹنے کے معاملے میں غلط دشاں میں جا رہے ہیں جس طرح سے کورونا سنکرمن کے معاملے تیجی سے بڑے ہیں اس سے یہی ثابت ہوتا ہے کہ نیوموں کا پورا پالن نہیں ہو رہا اور لوگ ڈاؤن میں دی جا رہی ریایتوں سے بھی حالات خراب ہو رہے ہیں پچھلے چوبیس گھنٹوں میں دنیا کے اس وائرس کے سنکرمن کے دو لاکھ تیس ہزار نئے معاملے آئے ہیں ان میں سے اسی پرتیشت نئے معاملے صرف دس دیشوں میں ہیں پچاس پرتیشت سے زیادہ کیس تو صرف امریکہ اور برازیل میں ہیں اور بھارت میں بھی کورونا سنکرمن کے معاملے نو لاکھ کے پار جا چکے ہیں اور تیس ہزار سے زیادہ لوگ مر چکے ہیں پچھلے چوبیس گھنٹوں میں اٹھائیس ہزار سے زیادہ نئے معاملے بھارت میں آئے ہیں اور قریب ساڑھے پانچ سو لوگوں کی کورونا سے موت بھارت میں ہو چکی ہے کچھ دن پہلے امریکہ کے ایک مشہور سنستان ایم آئی ٹی نے بھی یہ چتاونی دی تھی کہ اگر سمع رہتے اس وائرس کے خلاف ویکسین نہیں آئی تو بھارت جیسے دیشوں میں ہر روز قریب تین لاکھ معاملے نئے سامنے آئیں گے ہر روز تین لاکھ اور امریکہ نئے معاملوں کی سنکھیا ہو جائے گی وہاں پر پچانوے ہزار پرتی دن تو اس لیے آپ اگر یہ سوچ رہے ہیں کہ جو برا دور ہے وہ جا چکا ہے اور آپ نے ویسے بھی دیکھا ہوگا آج کل جب آپ باہر نکلتے ہیں تو بہت سارے لوگ سارے نیموں کا اُلنگھن کر رہے ہیں بہت سارے لوگ جب آپ سڑک پر جاتے ہیں بازار میں جاتے ہیں تو ایسا دکھا رہے ہیں جیسے اب سب کچھ سامان نے ہو چکا ہے کورونا وائرس کا جو سنکرمن تھا وہ جو برا سمیں تھا وہ سماپت ہو چکا ہے اس لیے یہ بات بلکل غلط ہے نیموں کا اُلنگن بلکل مت کیجئے اور سابدھانی لگاتار بردتے رہیے